السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹائپ ون شوگر کے بارے میں ٹائپ ٹو پوری ورلڈ پوری دنیا جانتی ہے ٹائپ ون مقدار کم ہے کچھ لوگ بائی برت اس کو لے کر پیدا ہوتے ہیں کچھ سے جب ٹائپ ٹو میں تھے تو انہوں نے بیسک مینجمنٹ کا لحاظ نہیں کیا آسرا نہیں کیا دے مار ساڑھے چار کرتے ہوئے وہ جناب ٹائپ ٹو سے ٹائپ ون میں گنورڈ ہو گئے تو میں بات کر رہا ہوں شوگر ٹائپ ون کی جس میں عموماً بات کم کی جاتی ہے اس موضوع پر مبارک میں عرص کر دوں ایک بھلے کی نیت سے ٹائپ ون شوگر کے والے احباب جو ہیں ان کی ٹائپ ون شوگر کی گھبراہت ٹائپ ون شوگر کی پریشانی ٹائپ ون شوگر کی انزائٹی ڈپریشن کمزوری یہ ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے آپ علاج کر رہے ہیں اپنے معالج سے ان کی دوہ لے رہے ہیں لیکن مرس کے علاوہ جو 954 کٹانو اطراف میں اس مرس ریلیٹڈ ذہنی طور پر سوچی اور خیالی طور پر تصوراتی طور پر محسوساتی اعتبار سے جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کے خاتمے کا علاج میں عرض کر رہا ہوں ویڈیو سمجھ کے دیکھئے گا جو میں نے کہا اس کو سمجھنا ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے ابھی جامن آپ کو ملنے والے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عام پیدا کرتے ہیں تو ساتھ میں جامن بھی پیدا فرما دیتے ہیں عام ذرا سا لانگ ڈسٹنس چلتا ہے لانگ پیریٹ چلتا ہے جبکہ جامن آتے ہیں جلدی غائب ہو جاتے ہیں اب اس میں شعوری فیصلہ کیا ہوگا شعوری فیصلہ یہ ہوگا کہ جامن جو آپ کھا رہے ہیں ایک تو کچھ بھی کھائیں تو ذرا برش کر کے کھائیں پہلے برش کر لیں یا مسواک کر لیجئے اس کے بعد کچھ کھائیے تاکہ دھاتوں میں موجودہ جو انفیکشن ویلو ہے وہ آپ کے کھانے میں شامل نہ ہو مو صاف ہو تو اس معاملے میں آپ دیکھئے گا کہ جب جامن جلدی ختم ہو جاتے ہیں عام ابھی بیٹھے ہیں اب شوگر کا میری ترسہ و ترسی نگاہوں سے عام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ اس کو حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جامن بھی دے رکھا ہے کہ کبھی بہت دل چاہ گیا کبھی مہمان کیا چلے گئے کبھی مہمان آگئے اور مہمان تو آسرہ نہیں کرتے یا مزبان وہ تو کھالو کچھ نہیں ہوتا وہ کھالو کچھ نہیں ہوتا میں پتہ چلا گھر میں جا کے بیگم کے گھلے پڑ گیا اب بیگم بیچاری بھاگ کے ادھر فون ادھر فون گاڑی نکال گاڑی میں ڈال لمبی کہانی ہو گئی یا تو پرہیز سے رہی ہے یا بدپرہیزی کا انٹی ڈاٹ اپنی جیپ میں رگی ہے وہ کیسے ہوگا جامن تو جلدی ختم ہو گئے عام کھانے کو دل جو ہے وہ مچ لے جا رہا ہے مچ لے جا رہا ہے عام کھانے کو بولا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا بھائی صاحب اچھا عام کے لیے میں نے ماضی میں کہا تھا وہ یاد رکھنا ٹھیک ہے عام جو ہے نا رات کو دھو کے پانی میں ڈبونا ہے اور صبح اس کو کھانا ہے یہ دھڑا دھڑا عام لے کے کھانے والا کام بلکل بند کر دیجئے کیوں؟ عام کاربیٹ میں بکتا ہے کاربیٹ بارود ہے بارود آپ کے خون کو پکانے کا عمل کرے گا پسل ویلیو سوزاک بڑھ جائے گا پیپ بڑھ جائے گا اور نتیجے میں پسل ویلیو یا سوزاک ہو جائے پسل کہہ لیجئے ڈبلو سی ایکسس کہہ لیجئے لیکوسائٹس کہہ لیجئے سب ایک ہی باتیں یہ بڑے گا تو آپ کی ساری مردانہ رپورٹ خراب کر دے گا تو اس کا لحاظ آپ نے کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جامن ضرور کھانا ہے عام کے بعد عام کا جو انٹی ڈاٹ ہے وہ جامن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیا کہ جس کو عام سے ذرا سے بھی ذر کا خطرہ ہو تو وہ اس کے بعد تھوڑے سے جامن کھا لے ٹھیک ہو جائے اچھا جامن تو جلی چلے جاتے ہیں مارکٹ سے عام تو ابھی ہے تو للچانے اور مچلانے کا موسم تو ابھی باقی ہے اور جامن ختم تو یہاں پہ شعوری فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی جامن کھاتے تو اس کی گھٹلیوں کو سمال کے رکھیے اس کی گھٹلیوں کو سکھا دیجئے بے شک دھو کے سکھا دیجئے سکھانے کے بعد نہیں دھونا نہیں تو اس کا کیمیکل ضائع ہو جائے گا دھو کے سکھا لیجئے اب یہ ہے کہ جب تک عام ہیں تب تک جب جامن ختم ہو گئے تو اس کی گھٹلیاں سکھی ہوئے وہ پیس لیجئے اور ہر عام کھانے کے بعد منڈ کے ایک چائے کا چمچ بھر کے جامن کی گھٹلی کا پاڈر کھا لیجئے جان چھٹی جامن بہترین انسولین ہے اس کا جو بی جے گھٹلی وہ بھی بہترین انسولین ہے میں عرض کر رہا تھا ٹائپ ون شگر والوں کی گبراہت پریشانی کمزوری بے چینی اور اس کے ہونے والے خطراتی محسوسات کو ختم کرنا جو کہا اس کو غور کیجئے گا اس صورت میں کیا ہے وہ بہت آسان طریقہ ہے دو کلو کریلہ سمجھتے ہو سنا تھا نا بچپن میں ایک تو کریلہ اوپر سے نیم چڑھا وہ ترجمہ تو سمجھ بھی نہیں آیا اس تک کہ اس کا مطلب کیا تھا لیکن عرض یہ ہے کہ دو کلو کریلے لے لیجئے صبح ہی صبح تازے مل جاتے ہیں اور مغرب کے احزان کے بعد ذرا سستے مل جاتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ تازے والے لینا ہے مغرب کے بعد والے لینا وہ آپ کی مرضی اس کو بھاریک ترین کاٹ لیجئے قدو کش کر کے دھوپ میں سکا دیجئے ساتھ میں دو کلو جامن کی گھٹلی بھی سکا دیجئے نہیں تو جامن کی گھٹلی نہیں ہے تو بھائی پنساری سے لے آئیے دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے وہ سوکے بہت کم ہو جائے گا اور یہ جامن کی گھٹلی ویتنی ہوگی جتنا کہ وہ تازہ آپ کے پاس کریلا تھا دونوں کے پیس لیجئے مس کر کے رکھ لیجئے ٹائپ ون شوگر والے ان تمام خطرات جو کہ میں نے عرص کیا جو ان کی محسوسات کے اعتبار سے ہیں اور محسوسات فیلنگ ہوتی ہے فیلنگ جو ہے اگر نیگیٹیو یونٹ میں چلی جائے کمانڈ لے لے سب کانشیس اس کو نیگیٹیو کر دے تو آپ پینک اٹیک میں آ جاتے ہو تو ان ساری نحوسہ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ٹائپ ون شوگر والوں کے پاس خوشک والا ڈرائی والا پاودر جو ہے کریلے کا اور جامن کی گٹلی کا ہونا چاہیے اور روزانہ صبح نہار مو ایک چائے کا چمچ لے لیجئے وہ پوزیٹیوٹی جو ذہنی طور پر آپ کو پریشان کر کے آپ کو پینک اٹیک میں ڈال کے آپ کی چیز کو ہائی اپ ہائی ڈاؤن کرنے پر طل کے آپ کو پریشان کر دیتی ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی علاج آپ جس سے بھی لے رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں آپ نارمن لائف میں ہو جائیں گے بلکل ہستے مسکراتی شکل ہو جائے گی چہرے پہ نور ہوگا اور جناب علی اتنے پیارے لگیں گے کہ اگلے کو پتہ نہیں پڑے گا کہ آپ کو شوگر ٹائپ ون ہے اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ